مرکزی وزیر زراد نریندر سنگھ تومر کا بیان مذاکرات کے دسویں دور سے پہلے مرکزی حکومت نے مشتہل کسان یونیونوں کو تین ذریع قوانین سے متعلق خدشات دور کرنے کے لیے تجویز بھیجی ہے مرکزی وزیر زراد نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ حکومت نے کسانوں کی تنظیموں کو ایک نئی تجویز ارسال کی ہے جس میں منڈیوں اور تاجروں کی ریجسٹریشن سے متعلق خدشات کو دور کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے تاکہ ان کے بارے میں باتچیت کے دسویں دور میں بحث کی جائے وزیر زراد نے کہا ہم نے کسان یونیونوں کو ایک تجویز بھیجی ہے جس میں ہم دیگر چیزوں کے علاوہ منڈیوں اور تاجروں سے متعلق ان کے قدشات کو دور کرنے پر متفق ہے حکومت نے حاسی جلانے اور بجلی کے قوانین پر تبادل خیال کیا ہے اور اس سے اتفاق کیا گیا ہے لیکن کسان تنظیمیں صرف قوانین کو منسوخ کرنا چاہتی ہیں وزیر زیرات نے ایک بار پھر کہا کہ حکومت ذرائی قوانین میں ترمیم لانے کے لیے تیار ہے یہ قوانین پورے ملک کے لیے بنائے گئے ہیں اور بہت سے کسان ان قوانین سے کافی خوش ہیں کسان تنظیمیں ان کے موقف سے پریشان نہیں ہیں وہ مستقل قوانین کے خاتمے کا مطالبہ کر رہی ہیں بیشتر کسان سکالرز سائنسدان اور ذرائی شعبے میں کام کرنے والے افراد ان قوانین سے متفق ہیں اور خوش ہیں وزیر زیرات نے کہا اب سپریم کورٹ کی مداقلت کے بعد قوانین کو واپس لینے کے مطالبے کی کوئی بنیاد نہیں ہے بارہ جنوی کو سپریم کورٹ نے تینوں ذرائی قوانین پر عمل درامت روک دیا تھا اور اس کیس کا جائزہ لینے کے لیے چار ممبروں کی ایک کمیٹی تشکیل دی تھی عدالت نے ایک کمیٹی سے دو ماہ میں ریپورٹ طلب کر لی ہے کمیٹی کو تمام فرقوں سے بات کر کے اپنی ریپورٹ پیش کرنا ہوگی لیکن کسان تنظیموں نے کمیٹی کو متاثبانہ قرار دیتے ہوئے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے وزیر زیرات کے بیان کے بعد اس بات کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں کہ سرکار ذرائی قوانین واپس لے لے گی کیونکہ وزیر زیرات نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ قانون ختم کرنے کی بات نہ کی جائے رام مندر کے نام پر پیسہ وسولی کے خلاف جرم درج وشوہ ہندو پریشت کی راشتریا بجرنگ دل کے نام پر چھپی ہوئی رسیدیں ضبط کی گئیں آیودیا میں رام مندر کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے وزیر آزم کے ہاتھوں سنگ بنیاد تقریب کے بعد حیکل کی تعمیر کے لیے فنڈ اکھٹا کرنے کا کام بھی شروع ہو گیا ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ رام مندر کے نام پر جالی سرگرمیاں جاری ہیں کچھ لوگوں نے بجرنگ دل کے نام پر رسیدیں چھاپ کر رقم اکھٹا کرنا شروع کر دی ہے اس سلسلے میں ہندو کارکنوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے مراد آباد میں کمیٹی کے عہددار نے رام مندر کی تعمیر کے حوالے سے مبینہ ہندو تنظیم کے کارکنوں کے خلاف شکایت درج کروائی گئی تھی شکایت کنندہ کے خلاف مراد آباد سیویل لائن ستھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اس سلسلے میں رام مندر فنڈ ریزنگ کمیٹی کے سیکریٹری پربھت گویل نے کہا ہم نے ان کارکنوں کے خلاف شکایت درج کروائی ہے جو رام مندر کے نام سے رقم منی لانڈر کر رہے ہیں انڈونیشیا میں قوفناک زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد چھپن ہو گئی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری انڈونیشیا کے جزیر سولہ ویسی میں جمعہ کے روز آنے والے دو آشاریا چھ شدت کے زلزلے سے منحدم ہونے والی عمارتوں میں اسے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث ہلاکتوں کی مجموعی تعداد چھپن ہو گئی ہے انڈونیشیا کے جزیر سولہ ویسی میں امدادی کاموں کے دوران عمارتوں کے ملوے سے مزید آنٹھ لاشیں ملنے کے بعد جمعہ کے روز آنے والے دو آشاریا چھ شدت کے زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد چھپن ہو گئی ہے کوفناک زلزلے میں آٹھ سو بیس افراد شدید زخمی ہوئے تھے جبکہ معمولی زخمیوں کی تعداد دو ہزار کے قریب تھی جبکہ پندرہ ہزار افراد بے گھر ہو گئے اور تباہ ہونے والی عمارتوں میں ایک اسپتال اور ایک شاپنگ مال بھی شامل ہے قیال رہے کہ جمعہ کے روز کے آنے والے زلزلے کا مرکز مازن شہر سے شمالی مشرق میں چھے کلومیٹر کی دوری پر تھا جبکہ اس کی گہرائی دس کلومیٹر تھی زلزلے سے ایک لاکھ دس ہزار کے آبادی والے شہر میں ہر طرف تباہی پھیل گئی تھی خوفناک زلزلے میں درجن و رہائشی امارتیں زمین بوس ہو گئی جس میں سینکڑوں افراد دب گئے صرف جمعہ کے روز ہی امدادی کاموں کے دوران ریسکیو اداروں نے چونتیس لاشیں نکالی ہیں جبکہ چھے سو سے زائد زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ چھے سو سے زائد زخمیوں میں سے اٹھرہ کی حالت نازک ہے جبکہ دو سو سے زائد زخمیوں کو اسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے اور باقی کو معمولی طبی امداد کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے مکتوب ریاض من جانب محمد صحف الدین سعودی عرب آن لائن تعلیمی نظام میں مزید توسی کر دی گئی ہے وزارت تعلیم مملکت سعودی عرب نے اعلان کیا کہ تمام تعلیمی مراحل آئندہ دس ہفتوں تک آن لائن ہی ہوں گے اس سلسلے میں سابقہ ترقے کارٹ کے مطابق آن لائن تعلیم جاری رکھنے کی شاہی منظوری جاری کر دی گئی ہے وزارت کے اعلامیہ کے مطابق عام تعلیمی اداروں کے علاوہ یونیورسٹیز کالیجز اور اسٹیٹوٹس میں طلبہ کی سلامتی کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے آئندہ کے لاحے عمل کے لیے وزارت سہت اور وزارت تعلیم کی مشترکہ کمیٹی حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے یونیورسٹیز کالیجز اور انسٹیٹوٹس میں جہاں پر پریکٹیکلز کی ضرورت ہوگی وہاں طلبہ کو اپنے تعلیمی اداروں میں حاضر ہونا ہوگا جس کے دوران تمام حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جائے گا واضح رہے کہ سعودی عرب میں کورونا وبا کی وجہ سے مارچ دو ہزار بیس میں تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے اور آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا دسمبر کے آخر میں فرس ٹرم کا اختتام ہوا سترہ جنوری سے دوسرے ٹرم کا آغاز ہونے والا ہے اور اس سے قبل ہی وزارت تعلیم نے سکولز اور آلہ تعلیمی اداروں کو مزید دس ہفتوں تک تعلیم کا سلسلہ آن لائن ہی جاری رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے اردو ٹی وی کے ناظرین اور سامین لیجے خاکوں پر مشتمل ہفتیوار خصوصی پروگرام رو برو آئینہ پیش خدمت پروگرام رو برو آئینہ میں ناقید محقق شاید پروفیسر سلیمان اتھر جاوید پر کین واسف کا خاکہ ملاحظہ فرمائے ناظرین اکرام میں آج پروفیسر سلیمان اتھر جاوید پر ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں دو حق تقبل علیہ الصبح میرے فون کی گھنٹی بجی میں نین سے ہڑ بڑھا کر اٹھا فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آواز آئی آپ کین واسف صاحب بول رہے ہیں میں نے جواب دیا ہاں پھر انہوں نے کہا جناب میں سلیمان اتھر جاوید بول رہا ہوں پہچانا آپ نے میں فوراں اٹھ بیٹھا کیونکہ اردو کی اتنی خداور شخصیت کے لیے لیٹے لیٹے بات کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا ویسے سلیمان اتھر جاوید کا جو عدبی خد ہے اس کے آگے میں خود اپنے آپ کو بونا محسوس کرتا چند لمحوں میں میں نے اپنے حواس یکجا کیے پھر جواب دیا جی ہاں حضور میں نے آپ کو پہچان لیا یہ بتائیے کہ کہاں سے بول رہے ہیں اور کیسے یاد کیا انہوں نے کہا میں چند گھنٹوں بعد ریات پہنچنے والا ہوں سلیمان اتھر جاوید کی آواز سننا یا ان سے بات کرنا میرے لئے مسررت کی بات تھی اور اس سے بڑھ کر مسررت ان کا یہ اطلاع دینا کہ وہ کچھ دیر بعد ریات پہنچنے والے ہیں اسی روز شام ملاقات تیپائی اس سے قبل میری سلیمان اتھر جاوید سے چند ملاقاتیں ہیدر آباد میں ہوئی تھی لیکن یہ سرسری نویت کی تھی یعنی کسی عدبی محفل میں آمنہ سامنا ہو گیا کبھی سیاست اقبار کے دفتر میں الیک سلیگ ہو گئی لیکن ان سے بعضابتہ ملاقات میرے لئے یہ پہلا موقع تھا اس لئے شاید مجھ پر ان کی شخصیت کا روپ تاری ہو گیا لہذا میں نے حمد کرتے اپنے احباب ڈاکٹر عزیر غازی محمد خیسر اور فہیم جاوید کو ساتھ کر لیا ریاد میں مقیم ان کے فرزن نور محمد عرشی کے گھر پہنچے مختلف موضوعات پر گفتگ ہو رہی ہم لوگ باتوں میں مصروف تھے کہ خیسر صاحب نے اپنے ذہن میں سلیمان اتھر جاوید صاحب کے خیر مردمی جلسے اور ایک لیکچر کا منصوبہ تیار کر لیا خیسر صاحب ایک پرانے تقریب کار ہیں جلسہ کرنا کسی کا جلوس نکالنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے وہ ہمیشہ یا تو خود کسی تقریب کی تیاری میں نظر آتے ہیں یا کسی کو تقریب کاری کے مشورہ دیتے رہتے ہیں لہذا خیسر صاحب نے اپنی پہلی ملاقات میں پروفیسر صاحب کو آج کی اس محفل میں شرکت کے لیے رازی کر لی پھر دوسرے روز خیسر صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کب تک صرف جلسوں میں اوروں کی کہی باتیں سن کر ریپورٹ تیار کرتے رہیں گے کوئی تخلیخی کام کرنے کی کوشش کیجئے میں نے پوچھا ریپورٹس لکھنا تخلیخی کام کے دائرے میں نہیں آتا تو بولے شاید نہیں میرے خیال میں ریپورٹنگ صرف باس ادھر کی ادھر کرنے کا فن ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تخلیخی کام نہیں ہے تو صحیح ہم آپ کی محفل میں شریک ہو کر یہی لگائی بجائی کا کام ضرور کریں گے خیسر صاحب نے کہا ریپورٹنگ تخلیخی کام ہے یا نہیں اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے لیکن خاکہ لکھنا بے شک تخلیخی کام ہے اور میں آپ کو آگے بڑھتے اور ترخی کرتے دیکھنا چاہتا ہوں اس لئے آپ کو پروفیسر صاحب پر خاکہ لکھنے کی ذمہ داری سنکھنا چاہتا ہوں میں نے اس ذمہ داری کو خبول کرنے سے معذرت خواہی کے لئے کچھ معقول اور مناسب دلائل پیش کیے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میری بات ختم ہونے سے خبل ہی وہ اپنے موں میں گھٹکے کی پڑیا اڑیل چکے تھے اور جتنی دیر ان کے موں میں گھٹکا ہوتا ہے وہ کسی سے بات نہیں کرتی کسی کی بات کو انسنی کرنے کے لئے یہ طریقہ اچھا ہے اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس ذمہ داری سے دامن بچانے کی وجہ دراصل میری مصروفیت تھی ورنہ سلمان اثر جاوید کا تعرفی خاکہ لکھنا میرے لئے ایک عزاز کی بات ہے پچھلی تقریباً تین دہائیوں سے میرا تعلق صحافت سے ہے میں یہاں ایک عربی روزنامے سے منسلک ہوں نیز یہاں اور ہندوستان کے جرائد و رسائل سے میری وابستہ کی ایک سے زائد ذمہ داری یا غیر رسمی تعلقات کی بات ہے میں اردو کی ان رسائل اور جرائد میں مستقل بنیاد پر لکھتا ہوں لہذا میرے لئے ان رسمی اور رسمی رشتوں کی مانگ پوری کرنا ہی دشوار ہے مزید کسی اور کام کے لئے وقت نکالنا میرے لئے بہت مشکل ہے لیکن بے ایک وقت پروفیسر سلمان اثر جاید کا تعرف پیش کرنے کا موقع بھی کھونا نہیں چاہتا تھا اب میرے سامنے مسئلہ تھا کہ پروفیسر صاحب کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات حاصل کرنے کا میں نے سلمان اثر جاید صاحب اور میرے مشتری کا اور بے تکلف دوست محمود شاہد سے رابضہ کیا انہوں نے پروفیسر صاحب کے ایک شاگیرد مظفر شہمیری کی تصنیف نظر جاوید سے ان کی شخصی قواف لے کر مجھے میل کر دیئے پروفیسر صاحب کا پیدائشی نام سلمان خان ہے اور ماں باپ کے دیئے ہوئے اس نام کو آپ نے نہ صرف موچا کیا بلکہ لمبا چوڑا بھی کیا یعنی سلمان خان کو سلمان اثر جاوید کیا اور نصف صدی سے زائد عرصہ خبل اس خلمی نام سے لکھنا شروع کیا اور آج تک بے تکان لکھ رہے ہیں آپ انیس سو انچالیس میں ہیدر آباد میں پیدا ہوئے اور ہیدر آباد ہی میں تعلیم حاصل کی آپ نے انیس سو باسٹھ میں عثمانیہ یونیورسٹی سے اردو میں امیہ کیا اور انیس سو اٹھی اسی میں رشید احمد صدیقی پر مخالہ پیش کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی آپ نے رشید احمد صدیقی حیات اور فن کے موضوع پر اپنا تحقیقی مخالہ پروفیسر مسعود حسین خان کی نگرانی میں مکمل کیا پروفیسر جاوید نے جنرلزم میں بھی ڈیپلومہ کیا ہے آپ نے انیس سو ترسٹھ میں بحیثیت لیکچرر اپنی مرازیمت کا آغاز کیا اور انیس سو ننینو میں سری ونگٹر شروع یونیورسٹی تریپتی سے پروفیسر کے عوضے سے وظیفہ حسین خدمت پر سب ابدوش ہوئے سلمان اثر جاوید ایس وی یونیورسٹی علیگر مسلم یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی سنڈرل یونیورسٹی ہیدرباد مولانا آزاد اردو یونیورسٹی وغیرہ کی اکاڈیمی کانسلز میں شامل رہے اس کے علاوہ آندھر پردیش اردو اکاڈیمی کے بورڈ آف گورنرز اور ترخیہ اردو بیرو دلی میں رکن برائے استلحہ اصلاحات کمیٹی میں شامل رہے پروفیسر جاوید کو ان کی چار تصانیف پر آندھر پردیش اردو اکاڈیمی اور اتر پردیش اردو اکاڈیمی کی جانب سے ان آماز سے بھی نوازہ گیا مختلف اصناف عدب میں آپ کی اب تک مختلف موضوعات پر بیس سے زائد کتابیں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں آپ اردو کے معروف و معتبر عدبی رسالے سبرس کے معمین مدیر اور دیگر کئی عدبی رسالوں کی مجلس مشاورت میں شامل ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے آندھر پردیش کے منطقے رائل سیما جیسی سنگلاخ سرزمین میں 33 سال اردو کے گل کھلائے ہیدر آباد کے روزنامے سیاست میں برسوں سے عدبی ڈائری کے عنوان سے ہفتہ وار کالم لکھتے ہیں سلمان اتھر جاویز صاحب کو میں کوئی چالیس سال سے ان کی تحریروں کے حوالے سے جانتا ہوں مگر شخصی ملاقات کا شرف خالیہ عرصے میں ہوا اور اس خلیل عرصے میں جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں ان کو میں انگلیوں پر گھنوں تو بھی لگے گا کہ میرے ہاتھ پر انگلیاں کچھ زیادہ ہی ہیں پروفیسر سلمان اتھر جاویز انتہائی خاموش تباہ واقع ہوئے ہیں لگتا ہے اردو کی کہوت سب سے بھلی چک پر آپ مستعیدی سے کاربند ہیں آپ کہنے سے زیادہ کرنے میں یقین رکھتے ہیں لہٰذا نف صدی سے زائے درسے سے خاموشی سے اردو کی خدمت کر رہے ہیں ورنہ اردو دنیا میں عام طور پر اردو کے خدمت گزار خدمت کم اور خدمت کا ڈنکہ زیادہ پیٹتے ہیں وہ بھی اتنی زور سے کہ بسا آخات اس میں اردو کی آواز دب کر رہے جاتی ہے لیکن سلمان اتھر جاویز کا نام و نمود سلے اور ستائج سے بے نیاز برسوں سے اردو کی خدمت کیے جا رہے ہیں ایک اچھے شاعر عدیب محقق مبصر نقاد اور صحافی پروفیسر سلمان اتھر جاویز اپنی ذات میں انجمن ہیں بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ آپ اپنی ذات میں ترخی اردو کی سیر اکنی کمیٹی ہیں سلمان اتھر جاویز حضرات سلمان اتھر جاویز پر لکھا یہ خاکہ ریاض میں تنظیم ہم ہندوستانی کے زیر احتمال منخط ایک خیر مقدمی تقریب میں دو ہزار بارہ میں پڑھا گیا تھا موسیقی